موسیقی ریپورٹ کی جانب سے میئر کراچی سے اختیارات کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی گئی سند لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار تیرہ کی شک اسی کی زیلی شک ایک میں میئر کی ایکزیکٹیف پاورز کا ذکر موجود ہے میئر کراچی اور چیئرمنز کو اپنی کانسل کے اجلاس کی صدارت کا اختیار حاصل ہے کانسل میں انہیں اپنی حدود کے اعتبار سے ترقیاتی کاموں سمیت ریونیو جنریشن کے حوالے سے معلومات فرام کرنی ہوتی ہیں کوئی ترقیاتی کام بغیر کانسل کی منظوری کے نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا کراچی کے بلدیاتی اداروں میں کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ریونیو سے متعلق محکمہ جات کے مجوزہ قوانین بنانے کا اختیار بھی کانسل ہی کو حاصل ہے لوکل ٹیکس وصولی کے فارمولے کانسل سے منظور ہی نہیں کروائے جاتے ہیں کانسل میں لوکل ٹیکس وصولی کے نئے ریٹ متعارف کروانے کے لیے بھی کانسل سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے سن لوکل گورمنٹ ایکٹ میں گیارہ اہم ٹیکسز فیس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار بلدیا عزمہ کو حاصل ہے زلائی بلدیات کو چوبیس ٹیکسز اور فیسیز لگانے اور وصول کرنے کے اختیارات حاصل ہیں میر اور چیئرمنز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایکٹ کے تحت ترقیاتی کام بھی کروا سکتے ہیں اور رکوا بھی سکتے ہیں لیکن صرف ایمرجنسی بنیادوں پر ترقیاتی کاموں کا اختیار میر یا چیئرمنز کو حاصل ہے بعد میں اس کی منظوری بھی انہیں اپنی کانسل سے حاصل کرنی ہوگی کوئی ایسا ایمرجنسی کام جس کا تعلق حکومت سندھ سے ہوگا اس کام کی فوری انجام دہی کے بعد میر یا چیئرمنز کو سندھ حکومت کو آگاہ کرنا ہوگا سندھ لوکل گورمنٹ ایکٹ میں بلدیاتی سربراہان کو اہم اختیارات بھی تفویز کیے گئے ہیں میر کراچی سمیت زلعی بلدیات کے چیئرمنز مناسب فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں بقول بلدیاتی سربراہان سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی اداروں کو ترقیاتی مد میں مناسب فنڈنگ ہی نہیں ہوتی دوسری جانب بلدیاتی سربراہان بھی کانسل کے اختیارات خود استعمال کر کے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں چیئرمن بلدیہ غربی زہار الدین احمد خان نے مدوقع برسات کے پیش نظر بلدیہ غربی میں امرجنسی نافذ کر کے افسران اور عملے کی چھٹیاں محتل کر دی ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اورنگی بلدیہ سائٹ کے ماری اور سرجانی میرے ان امرجنسی سینٹر فائل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے چیئرمن ڈسٹرک ویسٹ اظہار الدین احمد خان نے اراکین ڈسٹرک کانسل اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ یونین کمیٹی گیارہ بارہ اور تیرہ میں مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کا افتتا کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو سہولیات کی فرامی ہماری اولین ترجی ہے ہمیں عوام کی خدمت کا جو مختصر سا وقت ملا ہے اس میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تمام جماعتوں سے منتخب ہو کر آنے والے اراکین کو ساتھ لے کر چلا جائے اور تمام علاقوں میں بلا تفریق برابری کی سطح پر وسائل کی فرامی کو یقینی بنایا جائے جس کے سمرات آئیس سیورس سسٹم کی بحالی سڑکوں اور پختہ گلیوں کی تعمیر اور اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و تنصیب کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اراکین ایڈسٹک کانسل نے یونین کمیٹیوں میں ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اور عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فرامی کے لیے چیئرمن بلدی غربی کی کاوشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ عرصہ دراز بعد اپنے گلی محلوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلی سے عوام میں بھی خوشی کی لہر پائی جاتی ہے جبکہ چیئرمن نے موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو احکامات دیتے ہوئے کہا کہ یونین کمیٹیوں میں کلورٹ کے جاری کاموں کو برقرفتاری سے مکمل کرنے کے لیے تمام تردستیاب وسائل کو بروے کار لایا جائے شہر بر میں سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی اور عوام کی جانمال کو دعو پر لگانے کا سلسلہ جاری ہے وال پیسٹنگ کے نام پر امارتوں کے اوپر بنائے گئے سائن بورڈز سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے حاصف نفیس رپورٹ کریں گے وال پیسٹنگ کی آر میں شہر کی امارتوں پر بنائے گئے قدعوہ سائن بورڈ گزشتہ شب تیز اندھی کے بائیس کئی مقامات پر حاصلات کا سبب بن گئے احکامات کی تشیر کے حوالے سے وال پیسٹنگ کی آر میں امارتوں پر بنائے گئے آئینی سائن بورڈ عالی عدلیہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے تیز ہوا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے گزشتہ شب شہر کے مختلف مقامات پر دیوہرکل سائن بورڈ گرنے سے کئی لوگ زخمی ہو گئے چیئرمن بلیہ جنوبی ملک فیاض کا کہنا تھا کہ غیرمیاری وال اسٹریکچر حاصلات کا اصل سبب بنتے ہیں پیسٹنگ کا معنی یہی ہے کہ کوئی چیز پہلے فکس ہے اس پہ پیسٹنگ کی جائے اسٹریکچر اس میں ہے ہی نہیں اسٹریکچر ہے آئیلین اسٹریکچر ہے وہ نقصان دے ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ صحیح پراپر طریقے سے سرٹیفائی طریقے سے نہیں لگایا گیا ہے تو اس کے خچان موجود ہیں گرنے کے ڈی ایم سیز کی جانب سے کمپنیوں کو دی جانے والی اجازت صرف وال پیسٹنگ تک محدود ہونے کے باوجود آئینی بورٹ لگنے کے پیچھے اداروں کی نائلی اور کرپشن کے سوا کچھ نہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ جس طرح شہر میں تجاویزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے اسی نوجود کا آپریشن انقضابہ سائن بورٹ کے خلاف بھی ہونا چاہیے کراچی شہر میں زیادہ خطر نہ آگیا ٹرافک بھی زیادہ ہوتا ہے لوگ کی روانگی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے زیادہ خطر نہ آگیا یہ بڑے خطر نہ آگئے ہیں چیزیں تو اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے عوام کی سیفٹی ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی ریزن بورڈ ہے وہ بقاعدہ سیفٹی ہونی چاہیے اس کی پورا پورا بلڈنگ کے لوگ پورا پین افلیک جو ہوتا ہے ان کا پورا پورا لگا لے تھے تو یہ تو غلط ہے اس میں بلڈنگ ہوا بھی نہیں جا پاتی اور نہ ہی وینٹیلیشن کا ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پھڑی آتی ہیں پھر لوگوں پہ گرتی ہیں گاڑیوں پہ گرتی ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے شہر میں امارتوں پہ بنایا گیا دیو ہکل سائن بورٹ ایک جانب آلہ عدلیہ کے حکامات کی کھلی خلاف وزی ہے تو دوسری جانب غیر میاری میٹیریل کے استعمال کی وجہ سے کسی بھی بڑے حصے کا سبب بن سکتے ہیں کیمرامین رزوان رئیس کے ساتھ عاصف نفیز کی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی شہر قائد میں بارشیوں کی پیشگوئی کے باوجود تحال مطالقہ اداروں کے جانب سے ندین آلو کی صفائی کا کام نہیں کیا جا سکا برساتی نالے کچھرے کے باعث بند ہو چکے ہیں ساخب صدیقی ریپورٹ کریں گے مطالقہ محکمے کی لاپروائی کے سبب ندین آلے گندگی سے بھر گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کی پیشنگوئی کے باوجود شہری اداروں کو ہوش نہیں آ رہا اور اب تک کسی بھی کسی کا کوئی صفائی سترائی کا انتظام نہیں کیا گیا اگر بارشیں تیز ہو گئیں تو نالے بند ہونے کی وجہ سے سارا پانی سڑکوں اور گھروں میں داخل ہو جائے گا پیرگر آیا میں یہ دوبار سے پھر دے گا یہ بولتے ہیں کچھرہ صاحب ہو گا تین سال ہو گا یہ کچھرہ جمع ہو ادھر آگ لگا رہے ہیں ادھر سے پانی جا رہا ہے ادھر سے پانی آ رہا ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ نالوں میں اتنا کچھرہ جمع ہے کہ بچے کھیلتے ہوئے اس میں گر جاتے ہیں لیکن انتظامی صفائی کے لیے ملنے والا سارا بجٹ کھا جاتی ہے پورے علاقے میں گھروں میں پانی بھرا ہوا ہوتا کچھرہ آئی نہیں رہے اٹھا رہے نہ صاف کر رہے ہیں شہر قائد میں متعلقہ محکمہ کے صفائی سترائی کے ناکز انتظامات کے سبب بارشوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انتظامیہ کو چاہیے کہ پروقت بہتر انتظامات کرے تاکہ شہریوں کو پریشانی سے بچایا جا سکے نکاسی آپ کی سہولیات کو بددریج بہتر کیا ہے اپنے زلے کے بکینوں کو خدمات کی فرامی کے سلسلے میں جہاں تک ممکن ہوتا ہے اقدامات بروے کارلاتے ہیں پلدیا شرکی کی جانب سے شیرپا و بستی میں نالے کی صفائی کا کام جاری ہے اس موقع پر چیئرمن مہید انون نے نالے کو ڈھکنے کے لیے سلیب نصب کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بالدرتیب تمام علاقوں میں نالوں کو ڈھکنے کے کاموں کو فوری حتمی شکل دیا جائے انہوں نے اس موقع پر مزید بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ڈرینڈ سسٹم اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ اس سے وابائی امراض جنم لینے کا خدشہ ہوتا ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مذکورہ علاقے میں نالوں کو کور کرنے کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے بعد ازا انہوں نے گلشن اقبال بلاک ٹین میں سبیقہ شہید سڑک کی تعمیر کے کاموں کا بھی معاینہ کیا اور متعلقہ افسران کو جلد از جلد سڑک کی تعمیر کے حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سڑک کی تعمیر میں میار کا خصوصی خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تقنیقی باریکیوں کا خصوصی خیال رکھا جائے اس کے علاوہ گلشن اقبال بلاک ٹین میں نزد بیکن ہاؤس اسکول سڑک کی استرکاری کے کام کا معاینہ کرتے ہوئے اسے جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت جاری کی مسکورہ علاقوں میں دورے کے دوران ان کے ہمراہ اسسٹنٹ ایگزیکٹیو انجینئر بی اینڈ آر راشد فیاز و دیگر افسران کے علاوہ علاقہ مکین بھی موجود تھے محکم موسمیات کی بارش اور توفانی ہواوں کی پیشوئی کے باوجود متعلقہ محکمے کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گا شہر میں تیز ہواوں کے چلتے ہی مختلف علاقوں میں متعدد درخت اور سائن بورڈ گرنے سے جانی اور مالی نقصان رونما ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ جمشل روڈ پر درخت گرنے سے ایک شک جاں باک ہو گیا جبکہ سائن بورڈ اور درخت گاڑی پر گرنے سے بھی نقصان ہوا جبکہ ایک خاتون شہری کا کہنا تھا کہ تیز ہواوں کے باعث درخت گرنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی چھت کو بھی نقصان پہنچا ہے درخت گر گیا چھت گر گئی میری اور قریب آدمی کو سننے والا نہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے درخت تھے کافی پرانا درخت تھے لیکن یہ جو آنڈی کی ہوایں چل رہی ہیں نا کراچی میں کل رات سے بہت توفانی ہوایں چل رہی ہیں جس کے باعث میں آج اللہ کا کرم سے بچ گیا ہوں اور میں کراچی کے اندرامیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے درختوں پر نظر رکھی جائے جو پرانے ہو گئے جس سے حادثات کا سبب بنے جس سے ہمارے گلی میں بچے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں جن کو اس درخت کی لپیٹ میں آکے حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں کراچی میں وقفے وقفے سے تیز ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں کیمرامین امجا شاہ کے ساتھ ساکر صدیقی کے ٹونٹی ون نیوز کراچی وزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے کی ٹونٹی ون نیوز والگا بیک ابھی آپ کو بتائیں چیرون بلدیا کورنگی سید نئی رضا تحقیقاتی داروں کو کرافٹ افسران کے خلاف انکوائری کی درخواست کرنے والے پہلے منتخب بلدیاتی نمائندے کے طور پر سامنے آ گئے ہیں کہتے ہیں کہ کیڈی اے کی کرافٹ افسران کے خلاف فوری تحقیقات کی جائے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام مینسپل آور کے ساتھ حاضر خدمت ہے بچپن میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے ہم کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یہ صورتحال اس وقت جو ہے بلدیاتی منتخب نمائندوں پر صادق ہوتی ہم کو دکھائی دیتی ہے نہ ان کے پاس فنڈز ہیں نہ مالیاتی اختیارات ہیں نہ ہی انتظامی اختیارات ہیں لیکن اس کے باوجود گاہے بگاہے عوام کو ڈیلیور کرنے کی جو ہے یہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں صورتحال اس قدر دگرگوں ہو چکی ہے اس ساری سیاسی لڑائی میں کے شہر میں جو خصوصی تہوار ہیں روز مرہ کے امور کے انجام دہی دور کی بات جو خصوصی تہوار ہیں اس کے حوالے سے بھی جو زلعی حکومتیں ہیں وہ خاصہ پریشان دکھائی دیتی ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے صحت و صفائی کے معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شب برات کی آمد آمد ہے دیگر ڈسٹرک کی طرح ڈسٹرک کورنگی کے چیئرمن نیر رضا اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ہمیں سرگر میں عمل دکھائی دیتی ہے آج ایک طویل وزٹ ہوا ان کے جانب سے مختلف قبرستانوں کا اور مختلف جو شہرائیں ہیں جو لنکس روڈ ہیں ان کی مرمت دیکھ بھال کے حوالے سے روشنی کے انتظامات کے حوالے سے اور سامنے جو ریزلٹ آیا وہ یہ آیا کہ ایک خطیر رقم جو ہے وہ درکار ہوگی شہریوں کو اور خاص طور پر ان مسلمانوں کو جو کہ شہب برات کے موقع پر ناصر بھی کے مساجد اور دیگر مذہبی مقامات کے ساتھ قبرستانوں کا بھی رخ کرتے ہیں لیکن بہر کیف سروس پہنچانی ہے کیونکہ منتخب بلدیاتی قیادت ہے اور حکمت عملی جو ہے وہ درست سمت میں استعمال کی جائے تو جو محدود وسائل ہیں اس محدود وسائل میں بھی کچھ نہ کچھ عوام کو ضرور ڈلیور ہو سکتا ہے نیر عزیز صاحب جسے کہ چیئرمن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتو کر لیتے ہیں بہت شکریہ نیر صاحب طویل آپ کا وزٹ تھا فرمائیے گا کیا نتیجہ اخص کیا آپ نے کتنا فنڈز آپ کو درکار ہے شہب برات کی تیاریوں کے حوالے سے اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پروپرٹی شیئر بھی جو ہے اس میں بھی تاخیری حرب استعمال کیے جارہے ہیں اوزٹی آپ کا جو ہے وہ برسوں پرانی کی شہرہ پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے فرمائیے گا کس طرح ٹیکل کریں گے سارے معاملہ دیکھیں بالکل یہ ہر سال ایونٹ آتا ہے شہب برات کا اور ہر سال ہمیں ضرورت ہوتی ہے پیسو کی وہاں ہمیں لائٹس کے انجمنٹ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم نے کیمپس بھی لگانے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ کو جو ہے وہ ایزی ایکسز ہو جائے تو کچھ روٹس وغیرہ کو بھی بہتر کرانا پڑتا ہے لیکن یہ کہ فنڈس نہیں ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ہم کام نہیں کرا پاتے ابھی آج وزٹ کیا ہے ہم نے جو بڑے کربستان ہیں ڈسٹرک کورنگی کے اس میں ائرپورٹ کا کربستان بھی آتا ہے جو کہ ایک مارل کالونی کا ہے اور ایک مارل کالونی کے بالکل سامنے جو کربستان ہے وہ بھی ڈسٹرک کورنگی جو ہے اس میں ارینجمنٹس کرتا ہے حالانکہ وہ کینٹونمنٹ کا ایریا ہے اس کے علاوہ عظیم پورا ایک بہت بڑا کربستان ہے شاہ فیصل کالونی میں آپ نے دیکھا ہوگا ملیر کا یہ سعود آباد ایک بہت بڑا کربستان ہے بہت پرانا کربستان ہے اس طرح پھر چکرہ گوٹ کورنگی کے اندر بہت بڑا ایک کربستان ہے تو تقریباً چھے سے ساتھ تو ایک بہت بڑے کربستان ہے جو کہ ڈسٹرک کورنگی میں موجود ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گے لاکھوں لوگ آتے ہیں جو کہ اپنے عزیز و قارب کی قبروں پر جاتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں اور ان کو بہت ضروری ہے کہ وہاں پر روشنے کا انظام کیا جائے تو ہم شعب برات کے موقع پر ہر سال جو ہے آرزی لائٹے جو ہے وہ لگاتے ہیں وہاں پر جنریٹرز لگاتے ہیں ہم کیلیکٹک کی کو ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ کوئی فالٹ ہو جائے تو پر ایشو ہوتا ہے تو ہم وہاں باقیتہ جنریٹرز رکھتے ہیں آرزی لائٹس کا انظام کرتے ہیں ہم وہاں کیمپس لگاتے ہیں ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں ال ٹی آر کے دپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں محکمہ باغات کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں جو لوگ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور وہاں پر پانی وغیرہ جو ضرورت ہوتی ہیں ان کو وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں شربت کا انظام بھی کرتے ہیں تو اس سارے کام کے لیے یقینی طور پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے خود ابھی بتایا ہے کہ ہمارا تو ابھی دو مہینے سے پروپرٹی ٹیکس بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مالی بہران کا شکار ہیں اوز ایٹی کئی سالوں سے اضافہ نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے بیسے فیننشلی کرائیسز میں ڈسٹرک ہو رہیں گی اور بھی سارے ڈسٹرک کا ہی حال ہے تو کوشش کریں گے کہ اس سال بھی جو بھی ہم کرتے ہیں جس تنہار سال بہتر طریقے سے پرفارم کریں اور میں ان لوگوں کو بڑا شکریہ ادا کروں گا جو کہ ہماری شکل دیکھ کے جو ہے وہ ایڈوانس میں کام کر دیتے ہیں جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو حالکہ پیسے کافی عرصے کے بعد ملتے ہیں لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ لائٹس ارنجمنٹس وغیرہ کے لیے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ ان لوگوں کا میں جو کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس سال انشاءاللہ بہتر طریقے سے ارنجمنٹس ہوں گے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے کوئش کر رہے ہیں اور تاکہ جو لوگ آتے ہیں فاتح خانی کے لیے ان کو آسان ہی ہوں اپنے پیار ہوگی جو قبریں تلاش کرنے میں احسن نیر صاحب کچھ پولٹیکلی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ بھی سیاسی رہنما بھی ہیں سیاسی جماعت سے وابستہ ہے ایمکیم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے فرمائیے گا ایمکیم پاکستان کی جانب سے اٹھارمی ترمیم کو حدف تنقید تو بنایا جا رہا تھا نہ صرف ایمکیم پاکستان بگر دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اٹھارمی ترمیم کو خاص طور پر صوبہ سندھ میں کافی تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد آئین کے آرٹیکل ون فورٹین نائن کے استعمال کی بھی بات ہوئی جس کے بعد جو موجودہ جو سینریو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہاں کی دو جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں ایمکیم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی دوریاں اس میں کچھ بڑتیوی دکھائی دیتی ہیں جس کا کچھ اظہار جو ہے وزیرالہ سندھ نے اسمبلی میں بھی کیا ہے فرمائیے گا اطلاعات یہ تھیں بعض ذرا یہ بتاتے تھے کہ جو آئندہ کا بلدیاتی نظام جو کہ حکومت سندھ لانا چاہ رہی ہے اس میں ایمکیم پاکستان سے بیکڈور چینل کچھ رابطے تھے فرمائیے گا کہ اس بات کی آپ تصدیق کریں گے رابطے تھے یا نہیں تھے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ایمکیم پاکستان کا کیا مطالبہ تھا اور کیا کوئی ایسا نکتہ اس میں آ گیا جس پہ اختلافات جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بڑھ گئے دیکھیں یہ سین اسیمبلی کے اندر جو ہے یقینی طور پر جو بھی آج کچھ ہوا ہوا ہے سین اسیمبلی میں وزیراللہ یا اور ان کے جو آرکانے اسیمبلی ہیں وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ ترقی ہو سین کے اور شہری کے جو دہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ترقی نہیں چاہتے اور اس کے مثال آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکانہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سکھر ہے میرپرخواس ہے اور دوسرے علاقے جو ان کے ہیں وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں تو شہری علاقوں سے جو تاثب رکھتے ہیں وہ اس کی مثال آج انہوں نے اسیمبلی میں پیش کی ہے اور ون فورٹی نائن اگر آئین کے تحت اگر اختیار دیتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر پرائم منسٹر استعمال کرتے ہیں اس قانون کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اوبجیکشن ہونا چاہیے کسی کو کیونکہ آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے استعمال ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو برا یقینی دور پر اس لیے لگ رہا ہے کہ ان کی پرفارمس تو ہے نہیں اور سن کے اندر جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا بہت سارے اداروں کو انہوں نے کنٹرول کیا جس میں سن بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے ٹھیک ہے کے ڈی ہے جس کے اندر کراچی کا ماسٹر پلان ہے کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ ہے یہ وہ محکمے تھے جو بلدیات کے پاس ہونے شاہیے تھے لیکن ان لوگوں نے اس تمام تر کنٹرول جو ہے اپنا رکھا اس کے اوپر اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک غیر قانونی بیلڈنگیں بنائی گئیں کراچی کے اندر غیر قانونی پانی کے کنیکشنز لیے گئے کراچی کے اندر اور جس کی جو بنوانی تھی وہ کر رہا تھا اور اس کی جو کنٹرولنگ تھی وہ تمام ترس ان گورمنٹ کے پاس تھی تو سالیڈ ویس کا محکمہ بنا دیا گیا کچھرے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام ڈسٹرکس کو جو اس کا اختیار دیا جاتا لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اور ایک الگی محکمہ بنا دیا تو یہ سارا بدنیتی پر مشتمل تھی ساری چیزیں اس کے پیچھے سارے ان کے بہت سارے کمپنیز بنائی ہوئی تھی بہت سارے کیک بیکس شامل ہوں گے اس میں جو لیے گئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ کو نوازہ گیا ہوگا وہ تمام کیسز بھی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں آپ نائب کے اندر بھی ہیں اومنی گروپ آپ کے مثال آپ کے سامنے ہیں ان کے سارے لوگ آریسٹ ہوئے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ وہ ان سب کے پیچھے کون ہیں اب جب ون فورٹی نائن کی بات ہو رہی ہے تو یقینی طور پر یہ تو پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوگا ان کا پھر کیسے گزارا ہوگا تو پھر دوسری طرف الزامات پھر ایم کیوم پہ لگانے شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سن کے دہی اور شہری دونوں علاقوں کو ترقی ملے دونوں علاقوں کے لوگ کو جو ہے روزگار ملے حالانکہ اب جو یہ اشتہارات دیتے ہیں نوکریوں کا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ زہمت نہ کریں اس کا کیا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگوں کا کیا حق نہیں ہے کہ ان کو نوکری ملے کراچی سن کو جو ہے وہ 90% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو 65% ریونیو دیتا ہے اس کے بعد آپ کراچی کو کیا ریٹن کرتے ہیں ایک بغض سا بلدیاتی نظام جس میں نہ میر کے پاس کوئی اختیار نہ کہ کانسلر کے پاس کوئی اختیار نہ کسی چیئرمن کے پاس کوئی اختیار یہ آپ واپس کرتے ہیں کراچی کو تو پھر کراچی میٹرو پولٹن سٹی کس طرح ملے گا بہت بڑا شہر ہے عبادی کو سب سے پہلے نائنصافی ہوئی کہ عبادی کم دکھائی گئی اس کے بعد پھر بلدیاتی اختیارات ہمیں نہیں دیئے گئے ٹھیک ہے نوکریوں میں زیادتی ہی ہمارے ساتھ ہوئی کوٹا سسٹم نافذ کیا ہوا تھا وہ سارا تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے ہم اگر تھوڑا سا کچھ بول دیتے ہیں تو ہم پر جو اضامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو اب ان کو رویہ بدلنا پڑے گا انہوں نے جو کیا ہے اس کو اب ان کو بھغتنا پڑے گا لیکن نیر صاحب یہ آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں امکم پاکستان اتحادی ہے لیکن جس گرم جوشی سے شہر خاص طور پر کراچی کی بات کی جائے یا سندھ کے دیگر شہروں کی بات کی جائے یا سندھ بھر کی بات کی جائے اس کے معاملات کی بہتری کے حوالے سے جس گرم جوشی سے امکم پاکستان آواز بلند کرتی ہے اس کے حق کے لیے جتنا امکم پاکستان اسمبلیوں میں اور ایوانوں کے باہر بھی آواز اٹھاتی ہے وہ گرم جوشی پاکستان تحریک انصاف میں دکھائی نہیں دیتی جس کے واضح مثال یہ ہے کہ نہ تو اٹھارمی ترمیم پر کسی قسم کی کوئی پیشرفت وفاق کی جانب سے ہوتی ہوئی دکھائی دی اور نہ ہی آپ کا جو مطالبہ ون فورٹی نائن آرٹیکل کے تحت جو امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے آپ نے مطالبہ کیا اس پہ کسی قسم کا کوئی مضبط جواب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اعلق عیدت کی جانب سے سامنے آیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملات جو ہے وہ مزید طول پکڑیں گے یا کچھ سلوشن کی طرف جا رہا ہے دیکھیں تحریک انصاف کہ فردوس نکوی صاحب نے بھی ایک پریس پرانفرنس کی ایک سے دو روز پہلے تو انہوں نے بھی اس میں کافی کچھ بولا ہے ون فورٹی نائن کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی ڈسکس کیا ہے ہم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی خالد بھائی نے اس میں کافی بازے جو اعلان بھی کیا جو ایم کی ام کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھا تو جو بھی جتنی لوگ کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ سب آپ میڈیا کے اندر سامنے سب کے آپ ہی رہا ہے پی ٹی آئی کے دوست ہمارے یقینی طور پہ ابھی وہ نئے ایم پی ایس بنے نئے ایم این ایس بنے تو شاید وہ چیزوں کو اتنا نہ سمجھ رہے ہوں بارہل عمران خان صاحب کی پولیسی واضح ہے اور ہمارے ان سے اچھے ریلیشنز ہیں اور وہ بھی گراس روٹ کی بات کرتے ہیں ہم تو بہت پہلے سے گراس روٹ کی بات کر رہے ہیں تو وجود میں ہی اسی لئے آئی تی نائن صافی کے خلاف تو ہمارے اچھے ریلیشنز ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مل کر بہتر کام کریں گے اور یہاں پہ پیپلس پارٹی کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا لیکن آپ کے جو ریلیشن جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ایم کم پاکستان کے جو ریلیشن تحریک انصاف سے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بہت اچھے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہوگی اپنی جگہ لیکن ایک تاثر جو ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے اور خاص طور پر پیپلس پارٹی کے وزراء اور جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک سو باسٹھ ارب روپے کا وزیراعظم صاحب نے انانونسمنٹ کیا اس میں سے کوئی چیز جو ہے ابھی تک کراچی میں نہیں آئی نہ ہی ایم کم پر جو ہے ایم کم کی جو بلدیاتی قیادت ہے ان پر کسی قسم کا کوئی اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ان کو بھی کوئی منصوبہ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ ماہ گزر گئے آپ کو ان کا اتحادی ہوئے لیکن کراچی کے لیے آپ ابھی تک کچھ نہیں لاسکے اس کو کس طرح اس معاملے کا آپ دفع کریں گے دیکھیں پرائیم منسٹر نے جو اعلان کیا ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے اس کا یقینی طور پر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو انانونسمنٹ ہوئی ہے اس کو اب ایمپلیمنٹ کی طرف جائے جائے یونیورسٹری کا اعلان ہوا ہے اس کو ایمپلیمنٹ اب کیا جائے تو وہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور جس طرح جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں آلہ کا عیدت کی ہماری تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ابھی چونکہ دیکھیں گورنمنٹ کو بنے چھے سے آٹھ مہینے ہوئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اعلانات ابھی ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں وہ پریکٹیکل کب ہوتا ہے اور گراؤنڈ کے اوپر چیزیں کب آتی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تو دیکھیں وقت چاہیے ہوگا درکار ہوگا گورنمنٹ کو دینا ہوگا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو بولا ہے انہوں نے جو علانات کیوں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے سکے تو ہم بھی انتظار ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کرنے کی آپ نے بات کی وقت دینے کی بات کی وقت تو آپ کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے یہ ٹرن اوور ہو یا پیشلہ ٹرن اوور ہو اس میں بھی بہت دیا گیا لیکن ایسا بلدیاتی نظام شہریوں کو نہیں مل سکا جس میں ان کے مسائل جو ہیں ان کے گھر کی دہلیز پر حلو سکیں جمہوریت کی نرسری کہا جاتا ہے بلدیاتی نظام کو فرمائیے گا کہ اس سارے سینریو میں پولیٹیکل جو حالات اس وقت ملک میں جنم لیے ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی دباؤ میں آگئی ہے اور آگلا جو بلدیاتی نظام ہے وہ اس طرز کا آئے گا جس میں شہریوں کو ڈیلیور کرنے میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو آسانی ہوگی دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہتی ہے سن کے اندر تو پھر تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ کوئی نیا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے یہ وہی ایک حصہ پیٹا بلدیاتی نظام دیں گے جس میں تمام طرح اختیارہ جو ہے وہ انہی کے پاس ہوں ان کے وزیروں کے پاس ہوں اور ان کے چیف فنیسٹر کے پاس ہوں تو اگر یہ ان کی گورنمنٹ رہتی ہے سن کے اندر تو پھر تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے ہاں اگر یہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئین کے تحت جو ہے وہ کانونی طور پر اس کو ختم کیا جاتا ہے اور وہاں پہ گورنر را جاتا ہے یا کوئی دوسری گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو پھر ہمیں امید ہے کہ جی ایک نیا بلدیاتی سسٹم آئے گا اور جس کے اندر جو ہے وہ امپاور کیا جائے گا کانسلر سے لے کے چیئرمن میئر تک کو امپاور کیا جائے گا تاکہ وہ ڈیلیور بھی کر سکیں تو بہرحال پیپس پارٹی ہمیں تو امید نہیں ہے کہ یہ اگر رہتی ہے تو کوئی سسٹم بھی چینج کریں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ گلوبل وارننگ کے حوالے سے جو ہے گلوبل وارننگ اس شہر میں بہت زیادہ سرانداز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انسپیکٹڈ جو ہے وہ توفان بھی آ رہے ہیں اور بارشے بھی ہو رہی ہیں فرمایے گا کہ محدود وسائل ہیں آپ کے پاس اس میں آپ کوشش کر رہے ہیں شب برات کے موقع پہ زیادہ سے زیادہ جو ڈسٹک کے رہائشی ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے خدا نخصتہ اگر آپ کے انتظامات کو جو ہے وہ تیز آندھی یا بارشوں کی نظر وہ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ فوری طور پہ کوئی متبادل انتظامات کی جا سکیں اور فوری طور پہ نکاسی آپ کا عمل جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بارشوں میں جہاں دیگر چیزیں جو ہیں متاثر ہوتی ہیں وہیں قبرستان بھی متاثر ہوتے ہیں قبروں میں پانی بھر جاتا ہے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے کوئی آپ کے پاس متبادل پلان موجود ہے ان نامسائد حالات میں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے فنڈنگ کی ضرورت ہوگی تو کیا حکومت سن کے جانب آپ کو نہیں دیکھنا پڑے گا جس سے معاملات پہلے ہی سیاسی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ گرمہ گرمی میں دیکھیں حکومت سن کی جانب تو ہم کب سے دو تین سال سے دیکھے رہے ہیں ڈھائی سال ہو گئے ہیں تقریبن سسٹم کو آئے ہوئے متعدد خطوط بھی لکھیں میٹنگز بھی کی ہیں ہر فورم کے اوپر بولا بھی ہے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں میڈیا میں آ کر بھی کافی کچھ بتایا ہے سب نے لیکن ان کی طرف سے اب تک کوئی مذبت جو ہے وہ رویہ اپنایا نہیں گیا ٹھیک ہے اب کوئی بھی اگر بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو دیکھیں ڈھائی سال کے اندر بہت ساری بارشیں ہوئی ہیں اور اس کو ہم نے ہر طرح طرح سے جو ہے وہ اس ایونٹ کو ہم نے نکالا ہے تو ابھی بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو انشاءاللہ نکالیں گے اپنی کیپیسٹی میں رہتے رہتے جو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گدشتہ شب توفان آیا ہے اس توفان نے جہاں دیگر چیزوں کو شہریوں کو پریشان کیا دیگر معاملات خراب کیا وہیں شہر میں بڑے بڑے تناور درخ بھی جڑ سے جو ہے وہ کھڑ گئے شجرکاری مہم آپ کی جانب سے بھی جاری ہے دیگر ڈسٹرک بھی جو ہے مستقل لگے میں ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے فرمائیے گا ڈسٹرک میں کتنا نقصان ہوا اس صورتحال میں دیکھیں آج صبح ہی سے جب یہ کل رات میں ڈسٹ کا توفان تھا تو میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے مارننگ سے ہی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا باغات کا ڈپارٹمنٹ اور محکمہ سولیڈ ویس جو ہے اس کو ہم نے آج صبح ساتھ بجے ساڑھے چھے بجے سے جو ہے اٹھا دیا تھا ان کے لوگوں کو آفیسرز کو اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ فوری طور پہ آپ لیبر کو روڈز کے اوپر لے ہیں اور جہاں جہاں درخت اگر کہیں گرا ہوئے یا کہیں پہ نقصان ہوئے تو اس کو آپ فوری طور پہ ریلیو دیں تو وہ میں بتاؤں آپ کو گیارہ یا بارہ بے تک جو تھا وہ ہم کچھ جگہوں پہ درخت کرے ہوئے تھے اس کو ہم کلیئر کر چکے تھے تو یہ ہم نے کل رات میں ہی اپنی پلان کر لیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے آج مارننگ میں تو جس کی بے سے جو ہے وہ آپ کو اتنے روڈز کے اوپر آپ کو درخت نظر بھی نہیں آئے ہوں گے کرے ہوئے کیونکہ ہم صبح گیارہ بارہ بے تک اس کو کلیئر بھی کر چکے تھے اچھا بات درختوں کی شجرکاری کی ہو رہی ہے تو پارکوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور میرے خیال سے انہاں مسائد حالات میں شہر میں شہریوں کی تفریق کے لیے واحد جگہ وہی رہ گئی ہے شہر کے جو بچے کچھ پارک ہیں ان میں جا کے وہ انٹرٹین ہو سکیں محفوظ ہو سکیں تازہ ہوا حاصل کر سکیں لیکن آپ کے ڈسٹک کورنگی کے حوالے سے آپ کا ایک بیان ابھی سامنے آیا تھا کہ آپ نے کورنگی پانچ میں جو موڈل پارک ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی انٹری فیس موجود نہیں ہے اسی طرح دیگر پارکوں کے حوالے سے بھی آپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی انٹری فیس نہیں ہے عوام کسی قسم کی فیس ادا نہ کریں کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو یہ بیان جاری کرنے کی دیکھیں یہ ہوا یہ کہ کیڈی اے نے آج سے ایک ماہ پہلے ایک ڈیڑھ مینے پہلے کیڈی اے کا چارج پارکیں گا ڈائریکٹر عبید ہے اس نے ایک اینو سی جاری کی ایک بدنام زمانہ شخص ہے عرفان بٹ کے نام سے اس کو جو اینو سی جاری ہوئی کہ یہ ایک موڈل پارک کورنگی کی گیٹ کی انٹری فیس وصول کر سکتا ہے تو یہ ایک اینو سی اپنی نویت کا واحد مطلب یہ ڈاکومنٹ تھا جو ہمیں دیکھ کر بڑی حران ہوئے ہیں کہ گیٹ کی انٹری فیس کی ایک کیڈی اے کے چارج پارکنگ کا ڈائریکٹری ایشو کر رہا ہے اس کے اوپر جب ہم نے اس وقت ڈی جی کیڈی اے منصور صاحب تھے ان کو بتایا انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے اس کو کینسل کر دیں گے لیکن وہ وقت دوزارتے رہے اور منصور صاحب شٹی ہو پر چلے گئے اس کے بعد پھر ایک نئے ڈی جی آگئے کادیر منگی صاحب انہوں نے بھی کوئی اس پر ہمیں رسپانڈ نہیں کیا اور یہ بھی جو تھے انہوں نے بھی ٹائم کو جو ہے نا وہ ڈیلے کیا پھر ہم نے اس کو سعید غنی صاحب کو بتایا ہم منسٹر جو ہیں انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے پھر ڈی جی کے ڈی اے کو بولا اور پھر اس کی جو این او سیز تھی آج سے تین چار دن پہلے وہ کینسل کی گئیں لیکن کینسل کرنے کے باوجود یہ جو پارک تھا یہ ڈی ایم سی کورنگی کے پاس تھا این او سیز کینسل کرنے کے باوجود یہاں پہ کیڈی اے کے افسران کو بٹھائے گیا اور یہ پارک ہمارے حوالے نہیں کیا گیا تو سمجھ لیں کہ اس پارک پر کیڈی اے کے لوگوں نے قبضہ کر لیا اور اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایک ڈیڑھ مینے کے دوران اس پارک کے اندر لا تعداد سٹال جو ہے وہ بیچے گئے اور مختلف لوگوں کو سے ہزاروں روپے لے کے یہ سٹال بیچے گئے جو کہ اس بیٹ آرنے اور یہ کے ڈی اے کے جو لوگ تھے انہوں نے مل جلگے یہ تو آپ نہیں سمجھتے چیرمند صاحب کہ یہ تو سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلن کھلا خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ نے تو واضح احکامات دی ہیں کہ پارکوں سے تجاویزہ کا خاتمہ کیا جائے کی ایم سی متارک دکھائی دیتی ہے ہم کو ڈی ایم سی متارک دکھائی دیتی ہیں تو آپ نے اس سلسلے میں عدلیہ سے رجوع کرنے کا نہیں سوچا یہ اسی طرح ہے کہ سپریم کورٹ کی وائلیشن کی گئی اور اندر انکوشمنٹ جو تھی وہ قائم کی گئی اور ان سے ہزاروں روپے لیے گئے جس کے اندر کے ڈی اے کا ایکسین رشید ملوویس ہے اس میں یہ برڈ جو تھا یہ انوالو ہوا اس میں ڈی جی جو اس وقت کا ڈی جی ہے قادر منگی یہ خود انوالو ہے اس کے اندر کے ڈی اے کا جو ڈی جی ہے اور ان کو لاکھوں روپے جو بڑ پوچھا رہا ہے گھروں پہ ان کے ٹھیک ہے ان کو مختلف چیزیں پوروائٹ کی گئی ہیں ان کے گھروں پہ اور اس طرح جو ہے وہ پورا یہ سارا پارک کو جو ہے بیچا گیا بارہل اینو سیز واپس ہو گئی لیکن کے ڈی اے کے افسران نے یہ پارک ابھی ہمارے حوالے نہیں کیا ہے ہم نے ایک لائٹر ایشو کیا ہے کہ ڈیسٹرک کورنگی کے کسی بھی پارک سے کوئی گیٹ فیس کوئی بھی وصول نہیں کر سکتا ہے نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس کی کوپی ہم نے سنہائی کوٹ کے ریسٹارٹ جو ہیں ان کو بھی بھیجیے ہم نے ڈی جی رینجرز کو بھیجیے ونگ کے جو لوگ ہیں ان کو بھیجیے ایس ایس پی کو بھیجیے ڈی سی کو بھیجیے اور ان سب سے ہم نے گزارش کیے کہ ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور یہ پبلک کے لیے پارکس ہیں پبلک کے لیے پارکس ہیں یہ پبلک سے اس طرح پیسے نہ لیے جائیں اور اس کے لیے ہم نے کوٹ بھی گئے میں ڈیسٹرک کوٹ میں ہم نے کیس کیا کڈی اے خلاف تو ہمیں امید ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں ریلیف ملے گا لیکن یہ جو تمام حکام ہے بلکہ میں سپیشلی کہوں گا جو سن کے نیب کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ڈی جی کڈی اے اور یہ ایکسی این جو رشید ہے اور یہ جو چارج پارنگ کا ڈائریکٹر عبید ہے ان کے خلاف تحقیقات کریں کہ یہ انہوں نے اس طرح یہ کیوں بیچا اور انہوں نے کتنے پیسے وہاں سے وصول کیے جو کہ غیر قانونی یہ ڈی ایم سی کا پارک تھا اس پر قبضہ کیا گیا باقاعدہ پلان کر کے اور اس کو اس طرح سیل کیا گیا نیر صاحب آپ برائے راست کے افسران پر الزام لگا رہے ہیں فرمائیے گا کہ اگر ان کی طرف سے کوئی عدالتی کاروائی کی جاتی ہے تو کیا آپ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ایویڈنس ہیں آپ کے پاس ان کی شکلیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عدالتی کاروائی کریں گے کیونکہ وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ جو قادر منگی ہے ابھی جو ڈی جی ہے اس کی شکل دیکھیں آپ جا کے اس کی شکل کس طرح کی ہو گئی ہے پیسے کھا کھا گئے انہوں نے مختلف کراچی کی زمینیں بیج بیج کے جہاں کوئی خالی پلوٹ ہوتا ہے وہاں کیڈی ہے جو ایلوٹمنٹ لیٹر جاری کر دیتا ہے کورنگی کے لا تعداد زمینوں پہ کیڈی ہے جو ایلوٹمنٹ لیٹر جاری کیے ٹھیک ہے تو یہ تو پیس بیج دیا انہوں نے پورا کراچی اب یہ پارکوں کو بھی بیجنا شروع کر دیا انہوں نے تو یہ ان کی کیا شکل کی کوٹ میں جائیں گے نیرز سنگین الزامات آپ نے آئیت کی ہیں لیکن گدشتہ دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈسٹک ایسٹ کے چیرمین جناب موید انور کے ساتھ آپ کیڈی کے دفتر بھی گئے تھے وہاں آپ سران سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں وہ کیا معاملہ تھا بلکل اسی لئے گئے تھے ان کو بتانے گئے تھے کہ اس کو آپ کینسل کریں یہ قبضہ آپ ختم کرائیں لیکن انہوں نے این او سی تو ویڈرو کی لیکن قبضہ نہیں چھوڑا آج بھی کیڈی کا قبضہ اس پارک کے اوپر موجود ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور ہم اس کے خلاف کوڈ بھی جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اور اداروں کو بھی سوالے سے لیٹرز لکھیں گے بہت شکریہ ناظرین بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے پہلی مرتبہ کسی منتخب بلدیاتی نمائندے نے تحقیقاتی اداروں کو براہ راست دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور انکوئری کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں اور ذمہ داران کا تائین کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ مطالبہ کر رہے تھے جناب نیر رضا صاحب نیپ کے حکام سے نیپ سندھ کے حکام سے کہ وہ ان تمام معاملات کی تحقیقات کریں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بان اسے کے ساتھ منسو بلار سے فیل وقت اتنا ہی کچھ در میں حاضر رہتے ہیں نیوز ہرڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے موسیقی